بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا ہمارا ٹاپک ہے سوال نامے یا ذاتی جائزے کی ازمائشیں یعنی پرسنیلٹی کو میر کرنے کے لیے انٹرویو کے علاوہ جو ہم طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں جو ٹیکنیکی سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہے کسٹینئر سیلف ریپورٹ انوینٹریز شخصیت کی پیمائش کے لیے ماہری نے مختلف سوال نامے بھی مرتب کیے ہیں یہ سوال نامے جو ہیں وہ میری ازمائشوں کی شکل میں موجود ہیں اس کے علاوہ ان کو سیلف ریپورٹ انوینٹریز یعنی ذاتی جائزے کی جو فیرستے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے ان سوال ناموں میں فرد سے اس کی ذات کے بارے میں مختلف سوالات پوچھ جاتے ہیں یا کچھ بیانات دیے جاتے ہیں اور فرد کو ان کی تصدیق کرنی ہوتی ہے یا تردیج یعنی یا تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے بیانات پر یا سوالات پر مبنی ازمائشیں میاری ہوتی ہیں اور پہلے سے مرتب کی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ فرد کے لیے جوابات کی جو سکورنگ ہے اور وضاحت ہے وہ آسان ہو جائے مسئلہ مجھے تنہائی سے خوف محسوس ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مطلب ایک اس میں وہ بتا دے گا مجھے مہمانوں کے سامنے گبرہت ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں اپنا کام ہمیشہ وقت سے پہلے ختم کر لیتا ہوں یا تو کوئی شخص ختم کر لیتا ہے یا نہیں کر لیتا معمول ان بیانات کو پڑھنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ کون سا بیان عمومی طور پر اس کی ذات کے بارے میں ہے درست ہے اور کون سا غلط اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر نشان لگا دیتا ہے ایک اور طریقہ اس طرح کے ازمائشوں میں استعمال ہوتا ہے جسے فورسڈ چوائز ٹیکنیک کہتے ہیں یعنی اس میں دو مختلف بیانات مختلف نویت کے ہوتے ہیں اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی چیزیں بانٹنا پسند کرتا کرتی ہوں یا نہیں کرتی میں اپنے جذبات و حساسات کا تجزیہ کرنا پسند کرتی ہوں یا نہیں کرتی میں میفلوں میں پور لطف کہانیاں اور لطیفے سنانا پسند کرتی ہوں یا نہیں اس طرح سے بھی جو اس کو لگے کہ نہیں کرتی یا کرتی ہوں دونوں میں سے اس کو جو اپنے مطابق وہ لگتا ہے اس کے بارے میں وہ رپلائی کر دیتا ہے ذاتی جائزے کے ازمائشوں میں مختلف ازمائشیں استعمال ہوتی ہیں جیسے سکسٹین پرسنالٹی فیکٹر کوسچنئر ہے ایم ایم پی آئی ہے کیلیفورینیا کی نفسی ازمائش ہے پیش آورانہ دلچسپیوں کی ازمائشیں ایڈورڈ کی ذاتی رجحان کی ازمائشیں اور روٹر کی جو ہے وہ باطنی یا خارجی زب کی ازمائشیں اس میں سب سے پہلے ہے سکسٹین پرسنالٹی فیکٹر جو ہے وہ کوسچنئر یہ ازمائش شخصیت کی پیمائش کے لیے وسیع پر مانے پر استعمال ہوتی ہے اسے ریمنٹ کیٹل نے مطارف پر آیا اور اس کی بنیاد جو ہے وہ سولہ خصوصیات پر رکھی گئی جس کو وہ بنیادی اصاف یعنی سورس ٹریٹ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر سولہ اصاف جو ہے وہ انسان کے اندر پائی جاتے ہیں اس طرح سے اس نے بتایا کہ کوئی شخص ملن سار ہو سکتا ہے یا سرجمزاج کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں کچھ بے وکوف کچھ مدبر سمجھدار ہوتے ہیں کچھ جذباتی ہوتے ہیں کچھ حاکم ہوتے ہیں مطلب اس میں منانے والے دوسروں سے بات منوا لیتے ہیں کچھ ماننے والے ہوتے ہیں کچھ جوشیلے کچھ سنجیدہ ہوتے ہیں کچھ جوشیلے یعنی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سیریس ہوتے ہیں اپنے مزاج میں کچھ بہصول ہوتے ہیں کچھ لا پرواہ ہوتے ہیں اس طرح سے اس نے سکسٹین جو ٹریڈز ہیں بتائیں ہیں کہ کچھ پرسن اس طرح کے ہوتے ہیں کچھ اس میں ہی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ساری ایک پرسن میں کالٹیز ہوں کچھ کالٹیز ادھر سے ہوتی ہیں کچھ ادھر سے بھی مطلب جو ہے وہ اس میں مجود ہوتی ہیں لیکن بیسیکلی انسان کے اندر جو ہے یہ چیزیں مجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہے ایم ایم پی آئی شخصیت کی پیمائش کے لیے یک تبیل ازمائش ہے ہاتھاوے اور مکینلے نے اس کو مرتب کیا اس کا ترجمہ اب تک جو ہے وہ چھبیس زبانوں میں ہو چکا ہے اور پاکستان میں اس کا میاری اردو ترجمہ جو ہے وہ ڈاکٹر لائک میرزا نے کیا یہ ازمائش فرد میں مجود ذہنی بیماریوں کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ ذہنی طور پر انسانوں میں کون سی بیماریاں مجود ہوتی ہیں یا اگر کسی بیماری کا رجحان بھی اگر مجود ہو تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے مثلا مراک مراک وہ مرض ہوتا ہے جس میں ایک انسان جو ہے وہ اپنا مرض بڑھا ہاتھ رہا کے بیان کرتا اگر کسی کو ہلکا سا بھی سردرد ہو تو وہ سوچے گا پتہ نہیں اب مجھے کیا بیماری ہو گئی ہے کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو تو وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ مجھے بہت بڑی بیماری کوئی لگ گئی ہے ڈپریشن کے ہیں خبتے عظمت کے ہیں جن کو لگے کہ میں بہت بڑا ہوں میں بہت جو ہے وہ انچا ہوں اور اس طرح سے وہ خود کو کرتے ہیں زوفے اصاب جن کے اصاب جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور شکرزوفرینیا تو اس کے بعد ہے کیلیفورینیا کی نفسی ازمائشیں اسے گوف نے کیلیفورینیا میں مرتب کیا اور اس ازمائش میں بہت سارے سوالات جہاں وہ ایم ایم پی آئی سے لیے گئے ہیں لیکن یہ ذہنی ازمائش مریضوں کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ اس میں ذاتی قبولیت کے کوئی اسی انسان کے اندر سیلف ایکسپٹنس کتنی ہے وہ اپنی ذات کو کتنا قبول کرتا ہے لکچک کتنی ہے اس کے اندر حساسے ذمہ داری زبطے نفس وہ اپنے آپ کو کنٹرول کتنا کر سکتا ہے قوت برداشت جیسے جو ہیں وہ اٹھارہ سواف اس کے اندر وجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہے پیشاورانہ دلچسپیوں کی ازمائش اس طرح کے ازمائش میں فرد کی پیشاورانہ صلاحیتوں کا جائزہ لے کر جو ہے وہ مختلف شعبوں میں اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ کون سا شعبہ اس کی دلچسپی اور رجحان کے مطابق کون سا نہیں اس زمان میں سٹرونگ کی جو ازمائش ہے سٹرونگ وکیشنل انٹرسٹ بلینٹ جو ہے وہ قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے اسی طرح کی ایک اور ازمائش جس میں مختلف رجحان کی وہ دیفرینشل اپٹیٹیو ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے فرد کی لفظی قابلیت حسابی قابلیت کے وہ اسی میتھامیٹیکل ایبیلٹی اس کی کتنی ہے کلیریکل ایبیلٹی مکینیکل رجحان اس کے اندر جو ہے وہ کتنا حساب کی دیکھا جاتا ہے حسابی قابلیت کا مطلب ہے کسی آدمی کا میتھ کتنا اچھا ہے فہمی آما اور وہ آم جنرل نالج اس کا کتنا آتا ہے کتنی اچھی وہ معلومات رکھتا ہے ایبیلٹ کی مکانی دراک کا مطلب ہوتا ہے جن جو لوگ جب سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں کہ یہ سیدھی آ رہی ہے یا نہیں ہے یا اس طرح سے یہ چیزیں کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں کچھ میں کلیریکل ایبیلٹی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنا چیزوں کو بڑے حساب کتاب سے مینج کر کے جیسے گھر کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنا بجٹ ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو لکھ کے پروپر طریقے سے جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد ہے ایڈورڈ کی ذاتی رجحان کی ازمائش یہ ازمائش بھی پندرہ حساب کی ازمائش کرتی ہے جس اس ازمائش میں دو سو پچیس بیانات جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں دیئے گئے ہیں اور کسی ایک کو جیسے کرنا ہے یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے والا روٹر کی جو ہے وہ باطنی خارجی ضبطی پیمائش یہ ازمائش شخصیت کے جو کاغنیٹیو پیلو ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے یہ معمول کے رد عمال کا جائزہ لیتی ہے کہ وہ واقعات و حالات کی تشریح کیسے کرتا ہے اور اس کی باطنی اور خارجی اصاف کیس طرح کے ہیں صفاتی چکلیسٹ صفاتی چکلیسٹ ایسی الیک مروضی ازمائش ہے جسے نائنٹین سکسٹی میں گوف نے متاریخ کرایا یہ چکلیسٹ تین سو صفات پر مشتمل ہے اور ایجینی حروفت حجی کے حساب سے یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں اس کو رکھا گیا فرد کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے اس چکلیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لسٹ فرد جو ہے وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے کہ وہ چکلیسٹ کے حساب سے اس کو جو ہے وہ دیکھ لے